تو یہاں پہ وقت ہے آج کی سٹوری کا تو سٹوری آج کی جو ہے وہ میسیج کوئی کہانی نہیں ہے ایک سال پہلے کی بات ہے کہ ایک امریکی نوم مسلم نے قرآن مجید سے حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سو احکامات جمع کی ہے یہ حقامات پوری دنیا میں پھیلے مسلم سکولرز کو بھیجے گئے اور ان سے نہایت معصومنہ سوال پوچھا گیا کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی ان حقامات پر عمل کیوں نہیں کرتے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا یہ حقامات بہت زیادہ پورڈ کیے گئے انہیں اب پڑھے تو آپ سوچنے میں ضرور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے حقامات دے رکھے ہیں اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان حقامات کو پورا کرتے ہیں آپ ان حقامات کو سو نمبر کا پرچہ سمجھ کر حل کرنے کی مشرش کریں اور پھر اس کی مارکنگ کریں آپ کا جواب آپ فیصلہ کرے گا کہ ہم کتنے مسلمان ہیں حضرت اللہ نے فرمایا کہ ایک گفتگو کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو حکم دیا غصے کو قابو میں رکھو تین دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو چار تکبر نہ کرو پانچ دوسروں کی غلطیاں ماف کر دیا کرو چھے لوگوں کے ساتھ آہستہ بولا کرو ساتھ اپنی آواز نیچی رکھا کرو آٹھ دوسروں کا مزاق نہ اُنایا کرو نو والدین کی خدمت کیا کرو دس والدین کی توہین کا ایک لفظ نہ نکالو کیارہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں نہ داخل ہوا کرو بارہ کے حساب لکھ لیا کرو اور تیرا کسی اندیک دن کی تقلید نہ کیا کرو ہم کسی تقلید شروع ایسا ہی کر دیتے ہیں کچھ دیکھ کے بغیر چودہ اگر کوئی مقروس مشکل میں ہو گزر رہا ہو تو اس کی ادائی کے لیے سے مزید وقت دے دیا کرو پندرہ سودھ نہ کھاؤ اس کے بارے میں تو یہ احتحاق کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے جنگ کرو گے اور تم سودھ کھاؤ گے سولہ رشوت نہ لو سترہ وعدہ نہ توڑو اٹھارہ دوسروں پر اعتماد کیا کرو انیس سچ میں جھوٹ نہ مرائے کرو بیس لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو اکیس انصاف کے لیے مصبوطی سے کھڑے ہو جائے کرو باعث مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام ارکان میں تقسیم کیا کرو تیس خواتی میں بھی وراست کے حصے دار ہے چوبیس یتیموں کے جائدات پر قبضہ نہ کیا کرو یتیموں کی حفاظت کیا کرو دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کرو لوگوں کے درمیان صلح کراؤ اٹھائیس بدگمانی سے بچو تیس غیبت نہ کرو تیس جاسوسی نہ کرو خیرات کیا کرو غربات میں خانہ کھلائے کرو ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو چونتیس فضول خرچی نہ کیا کرو پینتیس خیرات کر کے جتلایا نہ کرو چھتیس مہمانوں کی عزت کیا کرو نیکی پہلے خود کرو پھر دوسروں کی تلقیم کرو زمین پر برائی نہ پھیلاؤ تالیس لوگوں کو مسجد میں داخلے سے نہ رکھو چالیس صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں جنگ کے دران جنگ کے عداب کا خیال رکھو بیالیس جنگ کے دران پیٹ نہ دکھاؤ مذہب میں کوئی سختی نہیں تمام انبیاء پر ایمان لاؤ حیث کے دران مباشرت نہ کرو بچوں کو دو سال تک مانگہ دوڑ پیلاو جنسی بدکاری سے بچوں جنسی بدکاری سے بچوں ارتالیس حکمرانوں کو میرٹ پر منتخف کرو انچاس کسی پر کی حمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالو انچاس نفاق سے بچوں اتاون کائنات کی تخلیق اور اجائوات کے بارے میں مہرائی سے غور کیا کرو عورتیں اور مرد اپنے عمال کے برابر حصہ پائیں گے خونی رشتوں میں شادی نہ کرو مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے بچپن بخیل نہ بنو حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے کو قتل نہ کرو تاون فریبی کا وقالت نہ کرو گناہ اور شدت میں دوسروں کے ساتھ تاون نہ کرو نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اکثریت سج کی قصوتی نہیں ہوتی صحیح راستے پر رہو جرائم کی صدا دے کر مسال قائم کرو گناہ اور نائنصافی کے خلاف جدوجہد کرتے رہو ایسٹ مردہ جانور خوند اور صور کا گوشت حرام ہے شراب اور دوسری منشیات سے پرہیس کرو ساٹھ جوا نہ کھیلو ایسٹ حیرہ پھیری نہ کرو ستر کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو ستر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو آپ سے لوگ لوگ مدد اور تحفظ مانگیں ان کی حفاظت کرو انہیں مدد دو طہارت قائم کرو ستر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ دانستگی میں کی جانے والے غلطیاں معاف کر دیتا ہے لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ ستر کوئی شک کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کا پیچھا نہ کرو پوشیدہ چیزوں سے دور رہا کرو اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو بیاسی اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے زمین پر آجزی کے ساتھ چلو دنیا سے اپنے حصے کا کام مکمل کر کے جاؤ اللہ کی ذات کیوں کسی کے ساتھ شریک نہ کرو ہم جنس فرستی میں نہ پڑو سچ کا ساتھ دو غلط سے پریس کرو زمین پر رٹائی سے نہ چلو عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو برائی کو اچھائی سے دور رہو فیصلے مشاورت سے کیا کرو تم میں سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار ہے مذہب میں روبانیت نہیں اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اتھانوے خود کو لالت سے بچاؤ اور اتھانوے اللہ سے معافی مانگو یہ معاف کرنے آدھا اور رحم کرنے والا ہے جو شخص دست سوال سے سوال کرنے سے انکار نہ کرو موسیقی